شاید آپ کا تو دیکھے دل نہیں جلتا میرا بڑا جب ہاں دیکھو ڈالات کا آن گئے ہماری بچیاں ہمارے ساتھ میں ننگی ہیں میں جوٹ تو نہیں کہہ رہا یار اپنی ہاتھی ہیں ہندے پاتھتے پنیاں اونسی نہیں ہیں محول بان نہیں راستا لیکن کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آج ان کی شکر کو ہم نہیں کرو ہاں امام حسن علیہ ماشاءاللہ شاہد صداد بیٹھے ہیں حضرت میں طالبیل ہوں کو خطا کھاؤں تو شفقت فرمانی ہے تو نہیں ہوتا اگر ماں کے سر سے ڈپٹا اترا بھی ہو پتر آجے تو ماں کہتی میرا پتر ہے امام حسن علیہ میری کوک میں اس نے میرے سینے سے ایک ازال بھی ہے اسے کا ایک پردہ لیکن قربان جاؤ اس گھران میں جباب میں حسن فرماتے ہیں میری زندگی میں میری اممہ جان پردہ فرما گی لیکن کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ حسن نے بھی اممہ جان کے سر کا بال دیکھاؤ ماں ہے فرمایا کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اپنی اممہ جان کے سر مبارک کا کبال دیکھاؤ تو یہاں ہماری بیٹیاں نکلتی ہیں تو میں سبب اب اسی آگے کیا بول سکتا ہوں صرف کیا ہے حسن ان کی فکر آنکو جتنے بچے اللہ کا شکر ہے حسن جس کے دل میں علی کی مبتنی وہ تو مومن ہی نہیں ہے مومن تو دور ہونا مزلمان بھی نہیں ہے حسن لیکن حسن تاری ضرورت ہے حسن ان کی فکر کو بھی آنکو ان کی فکر کو بھی آنکو جتنے بچے بیٹھے ہوتا چھوٹنا ہوئے نواز نہ چھوٹی تنکو اپنے ماں باپ کا دل کو اپنے ماں باپ کا دل کو سخی ہو جائے اکبال کہتا ہے اکبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں مولتا ہے گفتار کا غازی بند تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا کردار کے غازی بنوائے کردار کے غازی بنوائے کر جانا ہے مرنا ہے میں بھی کسی کو موت دکھانا ہوں کردار کے غازی بنوائے جو میں نے بیان کیا کہ جو بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ملانگ ہوگا دل کا بڑا نم بھئی روشنی دیکھو نا کس گھر سے آ رہی ہے روشنی تو دیکھو نا کہاں سے آ رہی ہے جناب وہ حضرت مولا علی دے ملانگنے سے بڑے سڑے ہیں میں حضرت مولا دے ملانگنے سڑے ہیں بڑا بہت بڑا گرہ وہاں اہم بہتے ہیں حضرت میں نے پڑھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گولام تھے آپ نے تین آوازیں دیں آپ نے گولام وہ نہیں ہوا حضرت اٹھ کے چوٹ گئے تو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا بھی اس قرار آ رہا تھا تو حضرت اس کو دیکھ کر برمائیا میں نے تو یہ تین آوازیں دیں تو آیا ہی نہیں میں نے انزل کردار اٹھا دی ننر بینمہ من خراب کر چڑے حقیقت بتا رہا ہوں بہت بہت بڑا گھر وہاں سے جس کو بھی کرنٹ آئے گا محبت والے کرنٹ آئے گا وہاں سے دوسرا کرنٹ آئی نہیں سکتا وہاں محبت والا کرنٹ آئے گا نماز کی ببندی کرنے ٹھیک ہے وہ میرے سیدی فرماتے ہیں کہ وہ سیکھو نکٹا پسامت نکلے ہیں کوئی نا وہ دولی جناب کو بولا رضی اللہ تعالیٰ دیکھا رات بینڈے ہیں اسے کا پریشانک ہوتا ہے آگے پوچھتا ہے سردار دیں بھو انہیں گیا انہوں کو جوابنا کرنٹ آئے گا جیڑا مولا علی دا ملانگو تانتے محاصوی کوئی نہیں جوڑا ہی کال جات رکھتی وہاں یہ رنگی بک رہے ہیں حقیقت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے بزار میں کھڑے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اعلان فرمارے ہیں ایکو علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنی تعمد خریدنے کے پاسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیجتے فقر ہے بھئی فقیری ہے وہاں رنگی کچھ ہو رہے ہیں بادسہ ہیں وہ زمانے کے لیکن دیکھو حضرت فقیری ہیں وہ وہ کہندہ ہے جا اپنا کام کار ملنگا انہوں نے کہا کام میں کرنگا رات پہنڈے ہی ہے ٹگا ہی ہے گڑا ہی ہے ٹھیک ہے نالکڑا ہی ہے تیری بھی جان رہے ہیں کیوں کھل ہو رہے ہیں وہ کہندہ ہے میری باڈی بیکھی ہے ملنگا نکل دیں میرے کلو گڑا نہیں لیا میرے بارہ گروہوں کو نہیں لیا ہمیں تیمی داس کے ٹائمز آیا کریں کیا اپنا کام کھر جا انہوں نے کہا اے ایدھر کام ویڈڑا ہے ایدھرو کار کے جناب پایا پئی ہوا تھی تمہاری اپنے سوچھے گروہ گروہ بھی سوچھا تو چیلا بھی سوچھا یہ نا ہو ادھر کام سوچھا ہے سوچھا ادھر بھی ہونا چاہی دے اے نا ہو اے ادھر جناب پیسے سوچھتے ہیں انہیں نو 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 ادھر تو کام ہے ہی سوچھا ٹھیک ہے جی لیکن سوچھا ادھر ہی ہونا چاہی دے تر ویڈ کو ہاں کام ہوں دیکھیں نہیں کیونکہ ادھر تو ہے ہی سوچھا ادھر کی سوچھا تھا انہیں پایا پائیے نو آتھتے ماریا نعرہ اے حیدری گڑا بار گڑا بار بڑا پریشان ہویا ہونے جلے ہیں دسوی میں آپی بیٹھا ہوا میرے کلوں ہی نہیں نکلیا باران گروہوں کلوں ہی نہیں نکلیا دہ دے تیکنے کٹ سڑے آفاڑکے دسوی میں آپی بیٹھا ہوا انہوں حضرت تو بڑی دیر سوچ کے کہندہ کی نہیں ملنگو گروہ ساڑے بھی چنگے نہیں بہت زرہ خوبے دے پیڑے نہیں اچھلے ساڑے خوبے دے بھی چنگے ساڑے خوبے دے بھی چنگے نہیں کوگے بھی آئے نا کوئی ملنگتیں بڑھیں مولا علی رضی اللہ تعالی لیکھو حضرت حضرت بادشاہ بنا دے نہیں کہ نہیں بنا دے کوئی ملنگ بھی تو بنے کوئی ملنگ بھی تو اور جیسے میں نے کہا نا یہ نادخانوں کا اور ہے فقیروں کا اور ہے یہ لکھا ہے اس آخری بات میں گفتو ختم کروں گا یہ فوائد الفوات صریف حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی آپ اس میں لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے نا مراج سے تو صبح آپ نے اپنے سارے یار اکٹھے کی اور جببہ تھا جسے صوفیان جببہ فقر کا ہے آپ نے پہلے حضرت صدیقی اکبر کو دکھایا پوچھا ابو بکر اگر یہ جببہ تمہیں دے میں تو کیا کروں گا حضرت کی حضور صدق اختیار کروں گا فرمائے ٹھیک حضرت عمر کو پوچھا عمر تمہیں دن تو حضور عدل اختیار کروں گا حضرت عثمان نے گھنے کو پوچھا عثمان تجھے دن تو حضور نبی علیہ السلام حیاء کو اختیار کروں گا پھر باری ہے یہ حضرت مولا علی کی پوچھا علی اگر تمہیں دن تو کیا کرے گا حضرت کی حضور مخلوق دے باندے پردہ پا ہوں گا آئے 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 کیا کروں گا مخلوق کیا ہوں گا پردہ ڈال دوں گا لکھایا کہ حضور نبی علیہ السلام نے مولا کو جببہ نائج کر کے فرمایا اللہ دی مخلوق نا یہ اس گھرانے کا مزاج ہے وَيُتِي مُونَتْ تَعْمَ عَلَى حُبِّهِ یہ مزاج ہے اس گھرانے کا محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو پیار کرو اور منت کرو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے طریق کو عام کرو حضرت ضرورت ہے پاکستان کو یاد خدا کا واسطہ یہ چسکے لے ایک اٹھنا جاؤ یہاں سے آج کل تم بھی مولا علی سے وعدے کر کے اٹھو مولا عطبہ جھوٹ نہیں ہے بولنا مدہ آئے یا اللہ کیا ہوا کیا وہ ہمارے دکھاؤ جی کیا وہ ہماری صدیوں میں بیٹھے ہوں بادشاہ لوگ ہیں کربلا کا ایک اور سجی تھی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد